موسیقی آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سی ریکس کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک پورا دیکھنا ہے ناظرینیں گرامی بھارت اور چین سرحت پر ایک بار پھر شدید کشید کی سامنے آگئی جمعے کی صبح چین نے خطرناک حملہ کر دیا چین نے سب سے خطرناک ہوویڈزوں سے بھارت میں تباہی مچا دی چین کے پی ال نائٹی سکس ہوویڈزر نے بھارت میں گز کر تابر توڑ حملے شروع کر دیے بھارت کے پانس سے زیادہ ائر بیسز تباہ کر دیں چین نے زمینی کروائی کا اعلان کرتے ہوئے بھارت میں تین سو پینٹالیس کلومیٹر کے رکبے پر قبضہ جمالیہ پورا لداخ لیں گے چینی فوج کا اعلان ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینی فوج سے محبت کرتے ہیں چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی انڈیا کے مقامی ذرائب لاکھ کے مطابق جمعہ کی صبح چین نے شدید تباہی مچائی ہے چین کے ہوویڈزرز نے بھارت میں گس کر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے چین کے پی ال نائنٹی سکس ہوویڈزرز نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ چین بھارت اس میں کبھی بھی سنبھلنے کی کوشش کرے گا تو سنبھل نہیں سکے گا تفصیلات کے مطابق انڈیا کے مقامی ذرائب لاکھ کے مطابق بھارت اور چین کی آپس میں ایک بار پھر تابر توڑ حملے شروع کی ہیں اور بمباری شروع ہوئی ہے انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں مالک کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ ایک ایسی جڑپ ہوئی ہے جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں بی بی سی ہندی کے مطابق انڈیا فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولہ سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جڑپ کی تزدیق کی ہیں ایک بیان میں انڈیا فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جڑپ ہوئی تھی ہے رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے انڈیا آرمی میں میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے سے گریز کریں نمائندہ بی بی سی کے مطابق اس جڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا جس کے باعث مدابد فوجی زخمی ہوئے اس جڑپ میں دونوں جانب کم از کم ڈیر سو فوجی ملوث تھے انڈین ذرائب لاکھ کے مطابق اس واقعے میں چینی جبکہ چار انڈین فوجی حقمی ہوئے میڈیا رپورٹ کے مطابق اس مدنازے سردی علاقے میں جڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشید کی پڑی ہے مدیشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جڑپ کے نتیجے میں کم از کم بیس انڈین فوجیوں کو علاقہ ہونے کی تزدیق ہوئی تھی جبکہ چین نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری کرنے سے گریس کیا تھا اس کے علاوہ اس تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر طوری سرد پر دریا جیلیں اور برس دکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرد کے جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے کئی موقعہ سے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھا جڑک کے امکان پیدا ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ سن 1912 میں لڑی گئی جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی وہی بات نہیں ہے قدشتہ سال فوجوں کے درمیان مارپی ٹوئی تھی سن 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں دونوں آفاج دو مہینے تاکہ دوسرے کے مدابل کھنی تھی اور تقریبا جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی چینی فوج میں اب اس خطے میں باڑے بمانے پر ایک مستقل فوجی اڈڈا تعمیر کر لیا ہے جو دشتہ دنوں اور راچل پردیش سے یہ خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرد کے لیے کئی کلمٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے چین کا کہنا ہے کہ اور راچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تناؤں اور جھڑپوں کی جبریں اب بھی زیرے بیس ہیں انڈیا فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کی عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تاہال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آسکی انڈیا اور چین کے فوجی اس مدنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کئی چلپ میں امکانات بڑھ جاتے ہیں سابق انڈیا نفسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستقم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محدود انداز میں بھی نہیں چاہتا یاد رہے کہ دھائی ماہ کے رکفے کے بعد انڈیا اور چین کے فوج نے اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نامہ دور شروع کیا ہے جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ مشرقی لدہ کی سردوں سے فوجوں کی آفس کی جرپوں کو کم کیا جائے انڈیا کی سرکاری خبرسان ایجنسی ایپیس ٹریسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نوہ دور لائن آف ایکچول کنٹرول میں چین کی سرحت پرواکے مولڈو سردی پوائنٹ پر منقید ہوا ہے مذاکرات کے اس دور میں ملکسوس توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف ریاکار کا جائزہ لیا جائے جنگویس سے اس پانچ مکتی معایتے پر عمل کیا جائے جو کہ گزشتہ سال دس سبتمبر کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور چینی ہم منصف وانگ جی کے مبین تیپ آیا تھا ماسکو میں کیے گئے اس معایدے میں دونوں مالک کے درمیان یہ معایدہ تیپ آ گیا تھا کہ دونوں افراج کو ادایات دی جائیں گی کہ وہ ایسی کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی وجہ سے کوئی جڑب شروع ہو اور تنازہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سرحت کے انتظامی امور کے قوائد و پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے اس کے علاوہ انڈیا مسحصل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ ان مذاکرات میں چین پر ذمہ داری ہے کہ وہ خلافات کو بڑھنے نہ دیں گدشتہ سال اکتوبر میں ہونے والی ساتھویں دور کے مذاکرات میں چین نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا اپنی فوجیں پرانگ آنگ جیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے ہٹائے لیکن انڈیا اس بات پر مستر رہا کہ فوجی ہٹانے کا عمل ایک ایسے وقت پر شروع ہوگا لداخ کے پاس انتہائی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم پچاس ہزار فوجی تائنات کر رکھے ہیں جہاں پر اکثر اوقات درجہ حرارت صفر سینٹی گریٹ سے بھی کم ہوتا ہے متواتر ملاقاتوں کی بوجود ابھی تک انڈیا اور چین کسی متفقہ فیصلے پر نہیں پہنچ سکے ہیں مائرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کاروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو احران کر سکے گا لیکن اپریل کے مہینے میں بھی گلتی برف کے ساتھ کاروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان آدھے گروان میں شدید ترین جھڑتے شروع ہوگئے ہیں چین اپنا پی ال نائنٹی سی خطرناک ترین اوڈجر سے تباہی مچا چکا ہے وزیر خارجہ ہی نہیں جائیتا انڈیا گومبا نے نہ تو کوئی تصویر جاری کیا نہ ہی کوئی بیان جاری کیا ہے لہٰذا کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن ایک نجی فرم کی جانب سے جاری ہونے والی تصویر ظاہر کرتی ہے کہ چین نے وہاں تعمیرات کی ہیں اور وہاں سے پیچھے نہیں گئے ہیں کتے میں سے اتحال آپ بھی بہت کشیدہ بتائی جا رہی ہے دریسنا انڈیا فوج کے بھبرا ایم ایم نیروانی نے ضرور صورت کی اگلی پوزیشن کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس سے دارے وہ فوجوں کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے باہر کی صورت بردائینات ہو چکے ہیں موسیقی